یہ دیکھیں بھئی بس 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 اوہ بھائی صاحب بھائی صاحب یہ آپ چیک کریں اسٹیپی ایگل کلاتا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسٹیپی دکھ دم بھی نہیں آئی ہے اسری کے نام سے جوہنا جانا اور پیچانا جاتا ہے اور اگر ہم اس کے انگریس میں نام کی بات کریں تو بھئی یہ ریڈ نیکڈ فیلکن کلاتا ہے اسے بیس کلو آزن ہے اٹارہ سے بیس کلو آزن ہے یہ دیکھیں یہ سیڈ والی جاب کی کونی ہے اس کو آپ نے ساہتا ہے اسلام علیکم ہیئرز میں آپ کا مزمان شاہی سوسیان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہی ٹی وی شیفرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے تو بھئی وائلڈ پرندوں کی ایک لیٹس اپ ڈیٹ لیا ہے حاضر ہونے جا رہے ہیں آپ لوگ کی خدمت میں اچھا وائلڈ پرندوں میں ہمارے پاس کافی ورائیٹیز کے ایگلز اور اکاو بغیرہ آئے ہیں شکریہ بھی ہی ہیں ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس بلوگ شلڈر بلیک شلڈر کایٹ کے پیس بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نئی چیزیں بھی موجود ہیں اور سب سے اہم چیز جو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے گد جو کہ انگلیس میں جو ہے نا والچر کہلاتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گا جو کہ کافی بڑے سائز کا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو جو ہے نا بہت بدست ہونے جا رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو جو ہے نا آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے دیکھنا ہے اچھا کچھ باتیں کلیئر کر دوں کارگو کے حوالے سے کہ کارگو جو ہے نا وہ آل پاکستان آویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب شکاری مال لے کے آتا ہے تو ہم اس سے لاد کے حساب سے مال نہیں خریدتے ہم چانڈی کے حساب سے مال خریدتے ہیں صاف صاف سترے دانے جو ہوتے ہیں نا وہ ان سے اٹھاتے ہیں تو وہ کونسا جو ہے نا ہمیں آگے ایک آزار دو آزار جو ہے نا وہ مہنگا ملتا ہے لہذا جب ہم آگے وہ بیچتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات سے ایک دو آزار روپے مہنگا ہوتا ہے کیونکہ ہم لاد کے حساب سے مال نہیں اٹھاتے ہیں ہمارے تو دانے ہوں گے انشاءاللہ اس کی جو ہے نا آپ کی گارنٹی یہ ہوگی کہ بھئی بلکل صاف سترے ہوں گے اور جو چیز آپ مانگوائیں گے انشاءاللہ آپ کو وہی بجوائے جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کئی اور سے پچیس کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس کوئی کارگو کا پروپر بندوبست نہیں ہے وہ آپ سے یہ کہہ دیں گے کہ بھئی آپ کا پرندہ اڑ گیا ہے یا راستے میں جو ہے نا وہ وائیڈ لائف فالو نے جو ہے نا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو مختلف بہانے کر کے جو ہے نا وہ آپ سے آپ کا جو آپ کی جو پیسے ہوں گے نا وہ کہا جائیں گے لیکن ہمارے یہاں بھئی اس کی گارنٹی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ تک آپ کی چیز پہنچوائی جائے گی اس کی آپ نے ٹینشن بلکل نہیں ہے جو شاید ٹی وی چینل ہے آپ لوگ کی دعاوں سے آپ لوگ کی سپورٹ سے تو ہمیں زہر سی باتیں ہفتے کے ساتھ و دن جو ہے نا مارکٹ کو فیز دینا ہوتا ہے تو لیٰذا ہم سوچ کے بھی ایسی ایسا کام نہیں کر سکتے ہم نے ماشیلہ سے پنجاب ملتان فیصلہ باد لاہور اس کے علاوہ کے پی کے کافی مال بیجوایا ہے الحمدللہ تو کوئی شکایت نہیں آئی ہے اور نہ آئندہ آئے گی تو لہذا بے فکر ہو کے جو ہے نا اپنا شوک کریں انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت اہم اہم چیز دکھانے والے ہیں تو لہذا ویڈیو کو ان تک دیکھ ویڈیو کو لازمی لائک کر کے چینل جو ہے ہمارا شاہی ٹی وی اس کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیئے آج کے آپ کو وائل پرندے دکھاتے ہیں اچھا بھئی تو یہ ہم آپ کو جناب پہلا پیز دکھانے جا رہے ہیں جو کہ اسٹیپی ایگل کے لاتا ہے ٹھیک ہے اور ماشیلہ سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بھی زک دم بھی نہیں آئی ہے اور یہ اس وقت بلکل بچہ ہے تقریباً سات مہینے کا ٹھیک ہے اکثر لوگ جو نیشوکین ہوتے ہیں وہ ٹھوڑے سے ہے جو پریشان ہو جاتے ہیں اس کی فیٹ کی یہا تو گئی فیٹ اس کی نورمل ہے آپ کو چکن کلا سے کتے ہیں آپ اس کو پوٹا بھی کلا سکتے ہیں آپ اس کو کلیجی بھی کلا سکتے ہیں آپ اس کو جو ینا جو مری کے سر وغیرہ ہوتے وہ بھی آپ کو کلا سکتے ہیں وزرع سائز اب کو اسکا ہیں کہ یہ چک کریں یہ دیکھیں ще ماشا اللہ یہ اس کا فول سائز خفل صلیت 잡아 ہم ایک پرائز نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب شکاری ہمارے پاس مال لے کے آتا ہے تو وہ کبھی سستہ دیتا ہے کبھی مہنگا دیتا ہے اور ویسے بھی اگر بات کی جائے سیزن وائز تو سیزن میں جو ہینا آپ کو پتا ہوگا کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہے اب سیزن چل رہا ہے تو اس میں یہ مہنگی ہو جاتی ہے باقی انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ڈسکاؤن کے ساتھ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے چلیئے اب بھی آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں اچھا جناب تو یہاں ہمارے پاس ایک بدوار بھی موجود ہے اچھاکستر لوگ کہہ رہے تھے کیا رہی ہے بدوار اور شکرے میں کیا فرق ہے تمہیں ذرا بتاؤ دونگوں کے بھائی دیکھیں یہ بدوار جو آپ کو بیک سائٹ نظر آ رہی ہوں گی پر وغیرہ اس پہ آپ کو ڈوٹ ڈوٹ نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ بدوار کے لاتا ہے اور اگر پروں میں بلکل سیدھی سیدھی لائنیں ہوں گی نا سمجھ لیجئے کہ وہ جو ہے نا پھر شکرہ ہے اب یہ بدوار ہے تقریباً چار ماہ اس کی ہے جے ہن ٹائم ہے بیٹھ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے ہی میں آپ سے ہمیں سے یہ کہتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس جو محل آتا ہے وہ ایسا محل ہوتا ہے کہ اگر ایک نیا شوکی جس نے کبھی زندگی میں شکرے کا بھی شوک نہیں کیا ہوگا نا وہ بھی ایسیلی جو ہمارے پاس بڑے بڑے باز ہوتے ہیں نا اس کا بھی شوک شروع کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سارے پیس جو ہے نا وہ پروپر ٹرین ہوئے ہوتے ہیں ہین ٹائم ہوتے ہیں بائٹ وغیرہ نہیں کرتے تو آپ اس کو ایسیلی گھر پہ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو مل سکتا ہے تو ابھی آپ کو اور پر اندے دکھاتے ہیں ہلو ہلو اچھا بھائی یہاں پہ ہمارے پاس ایک بلیٹ فلڈر قائد بھی موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ سے بچہ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ چوٹی عمر کے لے کے آتاکہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ان کو پانلے میں ان کو ٹرین کرنے میں آسانی ہو تو بھائی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تقریباً چار سے پانچ مہینے کا ہے وہ بلکل ہین ٹائم ہے بیٹ وغیرہ بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے آنکی اس کی آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل اوریجنل پیس ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو مل سکتا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک نیا پیس آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نئی چیز ہے سمجھ لیں ہماری کلیکشنز میں تو بھائی جان یہ لسری کے نام سے جو ہے نا جانا اور پچانا جاتا ہے اور اگر ہم اس کے انگلیس میں نام کی بات کریں تو بھائی یہ ریڈ نیکڈ فیلکن کے لاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو جو اینا اردو میں کہا جاتا ہے تو بھائی یہ اگر آپ نے بیری بچ دیکھا ہوگا نا تو اگر آپ اس کا فرنگ دیکھیں تو بلکل اس کی طرح یہ لیکن یہ اس کے کافی پورتیلا ہے اور یقین کریں اتنا زیدی ہے کہ اس کو ٹائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جناب کے سامنے جناب اس کو ہم نے ٹائم کیا ہوا ہے اور جناب ماشاءاللہ سے بیٹ وغیرہ بھی نہیں کرتا تو کافی خوبصورت پرندہ ہے ٹھیک ہے اچھا ایج کی بات کریں تو اس پر بلکل یہ بچہ ہے دو سو ڈائی مہینے اس کی ایج ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہر ایک انگل سے یہ دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے یہ دیکھیں آنکھیں چیک کر رہے ہیں آپ اس کی اور یہ بھی چھوٹا موٹا شکار کرتا ہے اگر آپ نے اس کو گھر پر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو جناب چکن وغیرہ اور کلیجی وغیرہ پوٹا وغیرہ یہ آپ اس کو کھلا سکتے ہیں چلی آپ بھی آپ کو اور پرندے دکھاتے ہیں اچھا بھئی یہاں بھی ہمارے پاس ایک چگی بھی موجود ہیں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی کافی خوبصورت دانہ ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تک تو فیلال ہینٹیم نہیں ہے انشاءاللہ لیکن جب تک کوئی پرچیز پرچیزنگ کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ تب تک جناب اس کو ہینٹیم کر دیا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ہینٹیم ہی ملے گا یہ پیس کافی خوبصورت ہے اچھا یہ تقریباً اس کی دس مہینے اس کی ایج ہے اور ماشاءاللہ سے بہترین پرندہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی جناب یہ جو آسمانوں کے پرندے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کبوتر وغیرہ ان چیزوں کا شکار کرتا ہے یہ بھی اس کو بھی آپ گھر پر رکھنا چاہے تو آپ اس کو چکن وغیرہ اور یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں اچھا بھائی تو اس وقت جو ہے ہم ایک ایسی چیز کے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے بہت ہی ریئر بریڈ ہے ٹھیک ہے جناب گت کھیلاتا ہے یہ اگر انگلش میں بات کریں تو وچر ٹھیک ہے اچھا اب اس کی جناب کانے کی کیپی سیٹی کیا ہے اڑنے کی کیپی سیٹی کیا ہے اور جو اس کے بارے میں مور انفرمیشن ہے وہ انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے تو جمعہ خان بھائی میرے ساتھ موجود ہے جمعہ خان بھائی گت کھیلاتا ہے یہ وچر اس کو نیش میں کہتے ہیں یہ بتائیں کہ اس وقت اس کی ایج کیا ہے اس کا ایج تقریبا ابھی تو یہ پٹہ ہے اٹھارہ مہینے کا ہے اٹھارہ مہینے کا ٹھیک ہو گیا آپ کو دانتازہ لگا سکتے ہو یہ دیکھو اس کا یہ پول ہے اچھا یہ پول کب ختم ہوگا جب یہ بڑا ہو جائے گا وہ تقریباً چالیس پہنٹالیس سال تک پہنچ جاتا ہے پھر یہ پول نکل جائے گا پھر اس کا سر فل گنجا ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ بلکل ایڈلٹ ایج کا ہو جائے گا چالیس سے پہنٹالیس سال کا تو جس طرح وہ گنجی مرگیاں ہوتی ہے اس ٹائٹ پرہ کا اس کی گردن بلکل وائٹ ہو جائے گی اس آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح جو ہے اس کی گردن ہو جائے گی اپ رکھر اپ رکھر بس 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 اور اس کی ابھی آپ اس کا بھی آپ سائز چیک کریں یہ بھی صرف جسٹ اٹھارہ مند کا ہے تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ چالی سے پنتالیس سال تک جو ہے نا مطلب یہ ایڈیٹ ایج مکلاتا ہے تو اس سائز یہ مزید اور بڑھاتا ہے اور بھی بڑھائی گئی تو اس کو اڑنے مغرے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا اسی ساب سے اس کے پر بھی تو ہے نا ایک میٹ اب ذرا ہم توڑا سا جو ہے نا مخان بھائی آپ ذرا اس طرف آئیں اور آپ اس کو ایزیلی آرام سے پکڑیں پکڑیں ذرا اس کو آپ بس 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 یہ دیکھیں بھائی بس 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 منہ منہ بس اوہ بھائی صاحب بھائی صاحب یہ آپ شک کریں ہیلیکاپٹر کے طرف بلکل یہ ہوا پینک رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تو کافی لینٹی پر جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دیکھیں اس دیوار میں اور اس دیوار میں کافی گیپ ہے لیکن یہاں اس کے پر نہیں آرہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں بھائی کہ کس قدر جو ہے نا یہ بڑے سائز کا ہے اور جماع خان بھائی نے جس طرح بتایا کہ بھائی اس کی جناب ابھی اس وقت تقریباً اٹارہ منت ایج ہے بھائی یہ پتہ نہیں کیا بنے گا یہ دیکھیں جماع خان بھائی پکڑے زیادہ بس 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 یہ چیک کریں بس آہاں tussen اچھ کے سر پر جب بھائی پڑے گا اب یہ دیکھیں بھائی یہ آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں بھائی یہ دیکھیں یہاں بھی پر لگ رہے ہیں اور اس طرح بھی اس کے پر لگ رہے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں یہ دیکھیں بھائی یہ چیک کریں آپ 对م خان بھائی تقریباً اس کے پرو کا سائز کیا ہوگا یار میں نے خود کا اندازہ نہیں لگا بھی چیک تو نہیں کیا ہوئی اندازے سے بتائیں گے بس چھوڑیں آپ ذرے اس کو یہ مجھے کم سے کم نہ کر دیکھا بھی جائے نا تو کم سے کم یہ مجھے زیادہ ہے بھئی یہ کم سے کم بھی اگر میٹر کی بات کی جائے نا میٹر کی تو یہ کم سے کم تین میٹر تو ہیں بلکہ تین میٹر سے بھی چھاڑے تین چار میٹر ہے اس کے چھاڑے تین سے چار میٹر کیونکہ یہ دیکھیں یہ کافی گیپ ہے یہاں پہ جو ہے نا اس کے پر پورے نہیں آرہے تو اسے آپ اندازہ لگا لیں اچھا اب ذرا اس کی خوراک کی کیپیشٹی بتائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے جو ہے نا فرنٹ پہ آپ کو بلکل یہاں پہ اندر ہوا ہوا سینہ نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں آپ چھوڑے اچھا یہ ایک وقت میں کم خان بھائی کتنا کھا لیتا ہے تقریبا ابھی یہ بچے ابھی اس ٹیم پہ تقریبا ایک کلو کھا رہا ہے ایک کلو تقریبا کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو فیڈ میں کیا دے رہے ہو بس مرگی کے سری دے رہے مرگی کے سری اس کے علاوہ گوش وغیرہ نہیں دے رہے ہو نہیں اس کو کون تھا نہیں مطلب جانور رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اب آپ فیلال اس کو مرگی کے سرے کلا رہے ہو کبھی کبھا بچ میں کبھی کبھا دعوت کر دیا کرو ان کی ٹھیک ہے کوئی گوش وغیرہ چکن وغیرہ کلا دیا کرو ہاں انشاءاللہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو ہے صرف مردار گوش کھاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ باقی گوش بھی تو کہتا ہے نا باقی گوش بھی کہتا ہے ابھی خرگوش پڑھا ہے اس کے سامنے چھوڑ دو ایک ملٹ میں پار دے گا پھر پار دے گا ٹھیک ہو گیا تو تقریباً ایک سے ڈیٹھ کلو جناب یہ اس کا جو ہے نا اس کی کانے کی غزہ ہے ٹھیک ہے جو یہ ایک وقت میں لیتا ہے اور صرف ایک ہی ٹائم دیتے ہو ایک ہی ٹائم میں دیتا ہوں اچھا جی تو ذرا سا زوم کرا کے آپ کو اس کے پنجے بھی دکھا دیتے ہیں پنجے دیکھیں آپ اس کے ناخون دیکھیں اور اگر اس کے ناخونوں کی بات کی جائے نا میں اس کا اندازہ ذرا یاں سے لگا لیتا ہوں کم سے کم یہ جو سامنے والی انگلی کے جو اس کے ناخون یہ کم سے کم ڈائی سے تین انچ ہیں اور جو سائٹ والی انگلیاں ہیں نا یہ کم سے کم اس کا سائٹ جو ہے نا وہ دو انچ کا ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم انشاءاللہ آپ کو ہاتھ پہ بھی بٹا کے دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ گلفز میں نے اس لیے پینا ہوا ہے تاکہ جو ہے نا آپ کو میں یہ پرٹیکل کر کے دکھا سکوں پہلے ہم ذرا اس کا جو یہ پاؤں پہ رسی بندی ہوئی نا یہ کولیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ پہ بٹانے کی کوشش کریں گے وزن چونکہ اس کا کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سوید ہے ہم زیادہ اس کو ہاتھ پہ بٹا نہیں سکتے کم سے کم پندرہ سے بیس کلو وزن ہے اس کا اس کا تقریباً پندرہ سے بیس کلو وزن ہے اس کے بیچ میں اور جماع خان بھائی یہ ایک وقت میں کتنا وزن اٹھا لیتا ہے وزن اٹھانے کے ابھی یہ اس ٹیم پہ تقریباً تیس کلو تک آرام سے اٹھائے گا مطلب ہے جو پہاڑی بگریاں وغیرہ ہوتی ہیں جننات کے جو بڑے بڑی شکار ہوتی ہیں یہ اس کو آرام سے پک کر لیتا ہے مطلب یہ یہ دیکھیں آپ یہ جناب اگر وزن کی بات کی جائے تو یہ ابھی بھی تیس سے پینتیس کلو جو ہے نا حرام سے یہ وزن اٹھا لیتا ہے یعنی کہ جو جنگل پہاڑ میں جو بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا شکار ہوتا ہے بڑا بڑا تیس کلو پینتیس کلو تک یہ اس کو آرام سے جو ہے نا اٹھا لیتا ہے تو اب ذرا جو ہے ہم اس کو آپ کو ہاتھ پہ بٹا کے بکاتے ہیں مخان بھائی اس کو ذرا آپ کولیے گا اس کو ذرا آپ کولیے گا میں اس کو ہاتھ پہ بٹھانے کے ٹرائی کرتا ہوں ایک گھر بیٹ گیا تو ایسے بٹھا لیں چلیں ٹرائی کرتے ہیں ذرا یہ پکنے ذرا آپ مائک بشمی اللہ آجا 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 بھائی تو موچ سے تو میں اس کو تو اٹھا نہیں پایا تو جمعہ خان بھائی نے جو ہے نا اس کو اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے ادروایس اس کے لئے جو گولڈن ایگل امریکن ایگل سٹیپی ایگل ہوتے ہیں وہ آرام سے جو ہے نا وہ ہاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ ہے ان ٹائم ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف جو وزن ہے نا وہ اس کا کافی زیادہ ہے آپ اس کو یہ دیکھیں بھی انہوں نے سہارا اچھا کیا لگتا آپ کو کتنا وزن آپ نے اٹھا کیا اس کیسے محسوس ہو رہے ہیں یار تقریباً اٹھارہ سے بیس کلو وزن ہیں اٹھارہ سے بیس کلو وزن ہیں یہ دیکھیں یہ سیڈ والی جاب کی کونی ہے اس کو آپ نے سہارا دینا ہوگا یہ دیکھیں بھئی یہ چیک کریں آپ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگ ہے آپ ذرا اٹھائیں آپ یہ دیکھیں آپ بھائی صاحب بھائی صاحب یہ دیکھیں آپ اچھا جب اس میں یہ خوبی ہے جب آپ اس کے سر پہ ہاتھ پیرتے ہو تو توڑا سا یہ مطلب کھول ہو جاتا ہے بس چھوڑ دے بھی آپ اس کو یہ دیکھیں آپ تو یہ والا ہاتھ تو سن ہو گئی اس کو اوپر بٹا دو یہاں پہ حرام سے بس 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 اس قدر اس کو جو ہے نا اس وقت اتنی ہوا پیک رکھیا اگر لائٹ نہیں ہوتی ہے گورفل گرمی ہو مطلب جون جولائی اور آپ اس کے یہاں لیٹے ہوئے ہو تو ایسی ہوا مارے گا کہ آپ کو حرام سے نیند آ جائے گی یہ اگر سپیڈ میں یہ تم نے ویڈیو میں بھی شاید دیکھا ہوگا یہ سپیڈ میں علیک افٹر یا جاز کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو خرابی پیچ کر کے اس کو گرا دیتے ہیں ششہ تھوڑ دیتے ہیں چوٹا سا پرندہ بھی اگر وہ جاز کو ٹکرہ دے تو کافی جو ہے نا اس سے فرق پڑتا ہے یہ تو اتنا بڑا پرندہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا انچائی میں اڑ پاتا ہے ہاں ہاں بہت انچا اڑتا ہے بہت انچا اڑتا ہے ٹھیک ہو گیا سوویرز یہ تھی کچھ بازوں کی اکابوں کی ٹھیک ہے اس میں ہم نے آپ کو یہ پیارا سا جو ہے نا گد بھی دیکھایا شکری بھی دیکھایا ٹھیک ہے تو بھئی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو چینل ہے نا اس کو لازمی سسکرائب کریں اگر آپ نے آگے بھی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہے ٹھیک ہے باقی اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی بھی پرندہ پسند ہو اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں انشاءاللہ کارگو آل پاکستان آویلیبل ہے پاکستان کی کسی بھی کونے میں آپ بیٹے ہوئے ہو آپ کو آپ کی چیز یہاں سے بجوا دی جائے گی باقی اس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس چیز کی ٹینشن لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پیسے کہیں غائب نہ ہو جائیں یا ہمیں کوئی دوسری چیز نہ بجوا دی جائیں دیکھیں اس طرح کی جو گری بھی حرکت ہے یہ ہم ہمارے سوچ میں بھی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ بلکل جو ہے نا بینا ڈرے پیسے بجوایا انشاءاللہ آپ کو آپ کی ڈیلیوری within 3 days آپ کو آپ کی ڈیلیوری انشاءاللہ مل جائیں گی ٹھیک ہے باقی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل جو ہے ہمارا شایٹ ٹی وی اس کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ